آج ہم اس لیے کٹھو ہوئے ہیں کیونکہ بہت چرچت کتاب ملکہ کا آج تیسرا سنسکرن ہے اور چانس کی بات ہے کہ منیشہ جی جو اس کی رچائتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے کہا کہ اچھا موقع ہے انہی کے ہاتھوں سے اس کا لوکارپن کروالیں اور ساتھ میں ہے پنکج سبیر جی جو کیول لیکھک نہیں ہے کیول پبلیشن نہیں ہے کتابوں کی دنیا سے بہت گمبیر سروکار رکھتے ہیں آلوچک ہیں سمیخشک ہیں اور آج ہم جی ساہتے کے دوست ہیں سچ میں اور ورشت لیکھک ہرنوٹ جی ہیں وہ بھی ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں اور بھی ہمارے کنچن بیٹھی ہیں جیانتی جی ابھی آگئی ہے سواگت ہے تو بینہ کوئی اور میں ٹائم لیے پنکج جی آپ کو یہ مائک دے رہی ہوں کہ آپ باتچیت شروع کیجئے دھنیواد میرا جی ملیکہ پر کئی بار بھولنا ہوا ہے کئی بار باتچیت ہوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملیکہ اب منیشہ جی سے زیادہ میرا ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اتنی بار ان سے چرچائیں آن لائن کی ہیں اور اتنے ریوز لکھے ہیں اور اتنی بار بار بات کی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پنیاس آپ کو اتنا پری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے زیادہ میرے پس جاتے ہیں پھر ایک سمیہ کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ وہ اس لکھک کا نہیں وہ میرا ہی ہے اپنی ہی کرتی شاید اس کرتی نے ویسا ہی کیا ملیکہ جی بولتا ہوں میں کئی بار منیشہ جی کو منیشہ جی اور میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ کسی لکھک کے لیے سب سے بڑا کشن وہ ہوتا ہے جب اس کی کتاب کے کسی پاتر کے نام سے اس کو پکارا جانے لگے تو کئی جگہ میں نے دیکھا کہ جیسے ابھی میں نے بھولوش کہہ دیا کہ ملیکہ جی کئی بار ملیکہ کلچلسٹ کے نام سے ان کو بلائے جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سفلتا ہے کہ پاتھک کے اوچیتن سے منیشہ نکل گئی ہیں وہاں ملیکہ ہیں اور ملیکہ ایک ایسا اپنیاس ہے جو شاید صدیوں تک زندہ رہنے والا اپنیاس ہے اس اپنیاس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اپنیاس ہمارے ساتھ ایک رشتہ قائم کرتا ہے اور وہ رشتہ شبدوں کا رشتہ ہوتا ہے باتچیت کو شروع کرتے ہیں اور میں سب سے پہلا پرشنوں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بھارتیندو کی پریمی کا ملیکہ بھارتیندو بھی پر لکھنا ایک آسان کام تھا اور بھارتیندو جی پر لکھنا مطلب لوٹ پریتا کے ککشمی پریویش کرنا ملیکہ پر لکھنا مطلب خطرہ اٹھانا اور وہ خطرہ یہ ہے کہ ایک بہت کم جانا ہوا پاتر ہے لوگ اتحاس سے جب پاتر اٹھاتے ہیں تو جہاں دہ جانے ہوئے پاتر کو اٹھاتے ہیں یہ خطرہ اٹھانے کا کیسے سوچا پانکچ مجھے یاد ہے پانکچ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلی پرتی جو میرے بھی ہاتھ میں نہیں آئی تھی اس کے پہلے پرتی تمہارے ہاتھ میں آگئی تھی اور تم نے گھر پہنچ تھی سب سے پہلے اس کا ریویو کیا تھا اور وہ ریویو میرے لیے آج بھی مائنے رکھتا ہے تو دراصل ملیکہ کو لکھنے کا جب میرے مند میں خیال آیا تو تک تک میں بھارتیندو جی کی دو جیونیاں پڑ چکی تھی اور دونوں جیونیاں نے مجھے ایک چنوٹی دی کیونکہ دونوں چیونیوں میں ملیکہ اور ان کی جو اسٹری مطر تھی ان کو لے کر جو چیپٹر تھا وہ گلاب میں کانٹا اور چندر میں کلنگ نام سے تھا تو یہ بات مجھے اکھری کہ ملیکہ کے لیے یا اگر ہم حسنا کی بھی بات کریں یا چندرکہ کی بھی بات کریں تو تینوں ہی بھارتیندو جی کی جیون میں مہتپون اسٹریہ تھی اور ان کو سب کو ایسے ہی چیپٹر میں تینوں کو رکھت میں بھارتیندو حریشاندو جی کے گھر پہنچی تو کیونکہ میں نے ملیکہ میں ایک ایسی سیڑھیا کا استعمال کیا ہے جس میں ملیکہ منوں سے ٹکرائے بینا بھارتیندو جی کے کمرے میں جاتی تھی یا ماں کی لے کر منوں سے ٹکرائے بینا کیونکہ آج کی طرح تب کی نہیں پتنیاں ساہتکاروں سے چھٹی تھی کی بڑے لمپٹت تو پتنیوں کو ایک خاص طرح سے چھٹی تو منوں سے روبرو نہ ہو ساہتکار تو بھارتیندو جی نے ایک الگ سی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی تو یہ میں نے کلپنا کی تھی اور ان سیڑھیوں کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں سے ہو کر وہ ان کی سٹڈی میں جاتی ہوگی اور ملتی ہوگی اور جو میں پہنچی تو بھارتیندو جی کی جو پڑ پڑ پوتری ہے انہوں نے مجھے کہا یہ بابا کے کمرے کا الگ سے سیڑھیاں ہے جو سیڑھے ان کے کمرے میں جاتی تھی تب مجھے لگا کہ کہی نہ گئی یہ افجیتن کیسے میرا کھیل کر رہا تھا کیسے سائیکلوجی کھیل رہی تھی اور کیسے کہی نہ گئی ملکہ کا ہونا وہاں تھا یا پھر اتنی مطلب سپر لوجک اندر آ گیا تھا کہ وہ اس کو کریٹ کر رہا تھا تو یہ بات مجھے بہت حیرت کر رہی ہی حیرت میں ڈال رہی تھی اور وہ گھر کافی کچھ ایسا ہی تھا حالانکہ ملکہ کا جو گھر تھا وہ دھہا دیا گیا ہے اور پگج حیرانی ہوگی تم کو کنی دو مہینے پہلے ایک پاتھرک کا میرے پاس پتر آیا انہوں نے لکھا کہ میرے بابا نے وہ گھر کریدا ہے جو ملکہ کا دھہا دیا گیا تھا اور پلیز آپ آئیں اور اس گھر کو دیکھیں اب اس کو ہم ریکنسٹرک کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ملکہ اب سچ میں میری نہیں رہی ہے اور وہ پاتھرکوں کی ہے وہ ملکہ اپنی ہی تھی ملکہ اپنے آپ میں سویم نہیں تھی اور وہ سویم ہی اپنے آپ کو پاتھرکوں تک پہنچا رہی ہے ملکہ جب لکھتی تھی اس نے ان کو وہ سب کچھ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا جس کی وہ ادھکاری تھی کیونکہ ایک تو جو آپ نے کہا کہ وہ سب سے آپ کی آدم پرکھن ہے جو آج جو اس تری لکھن سامنے آرہا اس کی کہیں شاید پہلا بھج وہیں سے گاڑا گیا تھا ملکہ کی کہانی لکھنے پر آپ کی جھولی سمانوں اور پروسکاروں سے بھرے ہوئی ہے تو کیا یہ سارے سمان پروسکار ملکہ کے کھاتے کے ہیں جو ٹرانسمر ہوتے ہوئی یہاں تک آگیا بلکل یہ ملکہ کے کھاتے کے ہی ہیں اور ملکہ کے ہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کہیں وہ ہوں گی یا کہیں ان کی کوئی اوزہ یا کوئی اوزہ پنج ان کا ہوگا تو نشچہ ہی ان سب پروسکاروں سے وہ پروسکارت ہوتا ہوگا ہر ایک لکھت کے جیون میں ایک سمیں ایسا آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے بھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے بھارت 15 اگرس 1947 سے پہلے اور اس کے بعد امرجنسی سے پہلے اور اس کے بعد منیشہ کلسریسٹ ملکہ سے پہلے اور ملکہ کے بعد کیا ملکہ سے پہلے میں شگاپ کی لکھتا تھی ہاں پر وہ بات نہیں تھی اب منیشہ کو اتنا زیادہ جوڑ دیا گیا ہے کہ منیشہ سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے سب لوگ کہتے ہیں منیشہ جیسا اپنیاز لکھ دو جیسے کٹ پھٹ لیا کہانی نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا منیشہ کہیں نہ کہیں آڑے آتا ہے اور لوگ وہی امید کرتے ہیں کہ ویسا ہی میں کچھ لکھوں اور لوگ سجنس بھی کرتے ہیں کہ سجان پہ لکھئے نا گھنانم کی سجان پہ لکھئے تو لوگ اب بار بار سجنس کرتے ہیں ایسا ہی کوئی اپنیاز لکھئے لیکن میں ماتر ستہ پہ نکھ رہی ہوں اور پنکج مجھے لگتا ہے کہ وہ منیشہ سے آگے کا اپنیاز ہے جہاں میں ہاتھیوں سے شروع کروں گی جہاں پر کل ماتا ہاتھی ہوتی ہے اور ہاتھی ہی ایک ماتا ہاتھی سے ہی نریٹ کراؤں گی اور وہاں سے لے کر میں نایہ سماج پہ جاؤں گی جہنتی جی ہمارے بیچ میں ہیں اور خاصی سماج تو میں اس ماتر ستہ اتمگ جو سماج ہاتھیوں سے لے کر اور ہم تک پہنچے اور اب ہم وہ اس کو خارج کر رہے ہیں تو میں اس اپنیاز کو مجھے لگتا ہے کہ وہ منیشہ کے آگے کی بات ہوگی ہمارے پرانوں میں کتھا آتی ہے بار بار کی رام نے پیر سے چھکا اور اہلیا کا ادھار کیا تھا شلہ بنی ہوئی پر مجھے لگتا ہے کہ ادھار اصل میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اتحاس کا کوئی پاتر جسے بسمرت کر دیا گیا اور چارتر گروپ سے بہت سارے چیزیں گھول دی گئیں پرش پردھان سماج ہے تو بڑھتی ہوئی اس طریقے سب سے پہلے چارتر پر آتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دنوں جو اس طریقے سے بہت بڑی سنخیاں میں سامنے آ رہی ہیں ایسے بہت سارے پاتر ہیں جو شلہ بن کر اتحاس میں پڑے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے ملکہ نے ایک ٹرینٹ چینج کیا تھا ملکہ کے جسٹ بعد بہت سارے ایسے اپنیاز آئے جس میں ایسے بائیوڈرافیکل اپنیاز تھے جس میں بار بار ایک اس طریقے چڑیٹر کو اٹھایا اور مجھے لگتا ہے یہ علکہ سراوگی جی کا اپنیاز جو نیا آیا ہے وہ اسی کڑی میں آگے کا ایک سفل اپنیاز ہے جس میں سرلاہ دیوی اور گاندی جی کے سمبندوں پر جی ملکہ کو پڑھتے ہوئے جب ہم اس کی بھاشا کی بات کرتے ہیں تو یہ بھاشا وہ نہیں ہے جو ملکہ سے پہلے کی بھاشا ہے میں نے ایک ریویو کرتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ یہ ملکہ کو پڑھتے ہوئے اس کی شبدوں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ سگند آ رہے ہی کہیں بھاشا کو لے کر یہ جو ایک دم نیا پریوگ اس میں دکھتا ہے اس کی لئے کیا تیاری تھی پہلے دراصل بھاشا کو میری بھاشا اچھی ہی تھی ہمیشہ سے لیکن بھاشا کو لے کر اتنا ضرور میں نے کیا کہ میں نے اس سمیں کے سارے لیکھرکوں کو پڑھا میں نے ایون ملکہ کی سمکالین جو رہی ہیں یا ملکہ کے بعد راج اندربالہ اور ان سب مہناؤں کو پڑھا میں نے ہریعود کو بہت پڑھا ان دنوں تو ہریعود کی بھاشا میں مجھے ایک مہک ملی جو ملکہ کی بھاشا ہو سکتی تھی بھارت اندو جی کی بھاشا تو تھی ہی تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اور ایک پریوگ ہوا اور میں نے کمودنی کو پڑھا بلکہ اس بھاشا کو پڑھنے سے پہلے میں نے کمودنی اپنیاس پڑھا تو اگر آپ سب ملکہ سماگر اپلد ہے کئی چگے تو اگر آپ اس کی بھاشا پڑھیں گے کمودنی کی تو وہ بانگلا مشرت ہندی ہے جیسے ہم بوجھ پوری مشرت ہندی کو پڑھتے ہیں ہم راجستانی مشرت ہندی کو پڑھتے ہیں تو ملکہ کا کمودنی اپنیاس بانگلا مشرت ہے تب شائد وہ خارج کر دیا گیا اور کیونکہ اس میں بہت ساری بانگلا ہے تو پر آپ اگر بڑھیں گے تو اس میں ایک فلیور محسوس ہوگا ملکہ کا بہت سارا لیکھن ان کے جیون کال میں سامنے نہیں آیا اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ پنیاس ان کے سامنے نہیں آیا اور بہت سارا ان کو وہ سب پرتشتھا نہیں مل پائی جو جیون کال میں ملنی تھی اس پیڑا کو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جیون کال میں وہ لیکھا کی پرتشتھا وہ نہیں مل پائی مجھے بہت اس بات کی تکلیف ہے اس لیے میں نے جب ان کا انت لکھا تو وہ انت میں نے نہیں لکھا ہے وہ اپنی کتابیں اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی وہ سب سے بڑی مطلب انہوں نے بھارٹیندو جی کے ساتھ اپنے آپ کو آہوت کر دیا تھا اور وہ جو ساری پانڈو لپیا چھاپی گئی اور اس بات کا میں بہت بڑا کریڈٹ بھارٹیندو جی کے پریوار کو دیتی ہوں میں منلو جی کو دیتی ہوں کہ منلو بلے نیپتھ میں رہی بھارٹیندو جی اور منلکہ لیکن اگر وہ چاہتی اور اگر ان میں سوٹیا دا ہوتا تو منلکہ کے اپنیاز جلا دیے گئے ہوتے کم اتنی آج ہمیں نہیں ملتا لیکن بھارٹیندو جی کے چھوٹے بھائیں گپالچن جی اور منلو جی کا ہی پریاس منلو جی کافی دن جی ہے منلو جی نے کافی عمر دیکھی نبی سال کی عمر میں گئی ہے اور وہ سارے کے سارے اپنیاز اکشن رہے اور دیوناگری پرچانی سبھاں سے وہ چھپے ہیں تو اس کا مطلب کی منلو نے کہیں نہ کہیں منلکہ کا ہونا ایک سممان جنگ طور پر سویکارا تو مجھے کہیں کہیں دکھ کے ساتھ ایک سکھ بھی ہے کہ جس کی سنگینی تھی منلکہ ان کی دھرم پتنی نے منلکہ کو ایک سممان دیا اور ان ساری پانڈو لپیوں کو سنبھال کے رکھا دیور نے بھی سنبھال کے رکھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دے منلکہ کو مل چکا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کسی ویکتی کی پریمکہ کے لئے اس سے بڑا سممان کشی ہوتا تو مجھے لگ کسی خوشی بھی ہے اس اپنیاز کا ایک اور جو آپ کے لئے جو ایک اور چنوٹی تھے اس اپنیاز میں کہ ملکہ بھاتندو کے جیون کی گھوشت روپ سے دوسری استری ہیں بیسے تو ان کے جیون میں استرییاں بہت رہیں تو ایسا پاتر کو لے کر جب لکھا جاتا ہے تو کوئی بھی میں پوروشوں پر بار بار آکشب نہیں لگا ہوں لیکن کوئی پوروش اس کو لکھ رہا ہوتا تو ملکہ ایک خلنائکہ کی طرح دکھتی اور اس کہانی میں ملکہ کا بہت نیگٹیو شیڈ دکھائی دیتا وہ ایک ایسی چنوٹی تھی جو اس اپنیاز کو پڑھتی دور میں محسوس ہوتا ہے کہ پاٹھک کی سمویدنائیں اور پاٹھک کی سہانبوتی ہمیشہ ملکہ کے ساتھ بنی رہتی ہے یہ لیکھا کی کمال کیسے کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ ایسا میرا کرنا لازمی تھا کیونکہ میں ملکہ پہ ہی لکھ رہی تھی تو مجھے ان کو ان کا سموان جنگ دینا تھا پر اگر میں بات کروں کہ مہینہوں کی طرف سے پڑھنے والی بات تو لوگ منلوں کو کھلنائکہ بان سکتے تھے وہاں زیادہ بڑا خطلہ تھا تو میں نے منلوں کو بھی کھلنائکہ بنانے سے بچایا ہے کیونکہ دو اس لیہاں اپس میں ایک دوسری کے پتی ڈاہ نہیں رکھ سکتی وہاں کہیں نہ کہیں اس پروش کے اپسٹی ہوتی ہے تو منلکہ کو کھلنائکہ بنانا نہیں تھا اور مجھے ایک بات اور ہے کہ جہاں بھارتین دو جی کا ایک آخری پتر ہے اس میں ہی منلکہ کو انہوں نے نائکہ بنا دیا ہے کھلنائکہ بنانے سے بچا لیا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے میواری آترہ میں ریل سے جب آ رہے تھے تو انہوں نے پینسل سے ایک خط لکھا تھا اپنے بھائی کو کہ منلکہ میری دھرم پوشتہ ہے اس کا سمبان ہمیشہ کرنا اور اس کے ساتھ بہت انجائے ہوا ہے اسے ہمیشہ وہ پچاس روپے کا اس کا ویتن میری طرف سے باندھنا جو بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن منلکہ وہیں اپنے آپ کو بڑا کر لیتی ہے کہ وہ ساری پانڈلوپیاں بھارتین دو جی کی آدھی لکھی پانڈلوپیاں اپنی پانڈلوپیاں اور وہ سب کو چھوڑ کر ایک سال کے اندر اندر انہاں بڑا رس چھوڑ دیتی ہیں اور رنداون چلی آتی ہیں تو مجھے نکتا ہے منلکہ نے اپنا کھل لائے کا ہونڈا ہی وہی خارج کر دیا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر وہاں سے چلی آئی تھی ان کے مانے کے بعد بھی انہوں نے وہ پچاس روپے کی جو ان کے نام کی بنہ ہوا ایک پیسہ تھا وہ بھی نہیں لیا اس پنیاس میں منلکہ جہاں خانوش ہو جاتی ہیں تو خانوشی بھی محسوس ہوتی ہیں وہ جہاں رو نہیں رہی ہیں لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ رو رہی ہیں جب بھارتندو جا رہے ہیں بھارتندو کے جانے کا سمیں ہے اور ملکہ آ رہی ہیں وہ پورے کے پورے درش ہمارے سامنے ویزولائز ہوتے ہیں یہ پورا میں اس کو کئی بار کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں کہ یہ پورا سکرپٹ کی طرح لکھا رہا ہے کہ اگر اس کو کئی فلم بنانا رہا چاہے تو اس کے لئے سکرین پلے سکرپٹ سب تیار ہے بند رہی ہے چلیے تو بات اس کے لئے تعلیہ ایک بار تو یہ جو درش آپ نے پیدا کیا ہیں جو درش رچے ہیں مجھے میں بھارتندو کے گھر نہیں گیا ہوں لیکن میرے دماغ میں ہے کہ وہ سیڑی وہاں سے گئی جس سے ملکہ جاتی تھی اور یہ دوسری سیڑی جہاں سے گھر کے لوگ جاتے تھے یہ ویزولائزشن کیسے کیا مجھے لگتا ہے کہ ایک لیکھر کے پاس تیسری آنکھ ہوتی ہی ہے پنکج تم بھی ایک لیکھر کو جہنتی جی ہمارے بیچ میں سنیتا ایک آلوچک کی طرح پیدا شن نے پورا کا پورا ممبئی بلاس پہ ممبئی حملے پہ لکھا ہے تو ہم سب کہیں نہ کہیں وہاں پر اپستت ہوتے ہیں اور رہی ان کے امتن سمائے کہ بات تو مجھے لگتا ہے کہ ملکہ کو روحنے کی محلت تو نہیں ملی ہوگی جس طرح سے گھر کے نوکر نوکرانیاں بھی رو رہے